فرض نمازوں کے ختم ہونے کے فوراں بعد باجمات دعا مانگتی ہیں باجمات نماز کا حکم تو شریعت کے اندر موجود ہے لیکن باجمات دعا کا حکم کہیں موجود نہیں ہے اعوب باللہ من الشیطان الرجیم ادعو ربکم تضرعا و خفیہ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور گریہ اوزاری سے چپکے چپکے سے آہستہ آہستہ سے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعائیں کیا کرو ناظرین محترم اس نشیست میں ہم یہ بتائیں گے کہ دعا کا مسنون طریقہ کیا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض لوگوں کو دعا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ بڑی لا پروائی سے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ دیئے بغیر کبھی ادر ادر دیکھ رہے ہیں کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں کبھی جو ہے وہ انگلیاں چٹھا رہے ہیں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ڈال رہے ہیں انگلیاں دوسری انگلیوں وقت کی انگلیوں میں ڈال رہے ہیں اور اسی طرح کرتے کرتے موہ پہ ہاتھ پیر کے اٹھ کر چل پڑتے ہیں حالاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا جو مسنون طریقہ ہمیں بتایا اور جو دعا کے آداب ہمیں تعلیم دیئے ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہئے آداب دعا کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اس کی وضاعت تو ہم بعد میں کریں گے وہ یہ ہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے بعض لوگ غیر اللہ سے بھی دعایں کرتے ہیں ان کو حاجت رواہ اور مشکل قشاہ اور نفع نقصان کا مالک سمیتے ہیں تو پہلا عدب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ سے دعایں کریں جب ہم اللہ سے دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کر اگر دعا کریں تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح پھیلا کر اپنے کندوں کے برابر سامنے اوپر کی طرف اپنی اتھیلیوں کو رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر پھیلا کر رکھیں اپنی نگاہ اپنے ہاتھوں پہ رکھیں اور اس کی بعد اللہ سے دعا اس طرح شروع کریں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں دعا کرتے ہوئے ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ جس طرح نماز کی حالت میں ہم سجدہ کی جگہ پہ اپنی نگاہ رکھتے ہیں اس طرح دعا کی حالت میں اپنے ہاتھوں پہ اپنی نگاہ رکھیں اور پورے خشو اور خضو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کریں اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اگر ہم قبلہ رخ ہو کر دعا کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن کسی بھی رخ پہ اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے اگر باوضو ہوں تو دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں لیکن بے وضو بھی ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں دعا کا آغاز اللہ کی حمد و سنا کریں اگر کچھ نہیں آتا تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں یا الحمدللہ رب العالمین ہی کہلیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور بہترین درود درود ابراہیمی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کریں سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں اللہ کے صفاتی ناموں سے اللہ سے سوال کریں دعا میں کسی بھی زندہ یا مردہ کو وسیلہ نہ بنائیں کہ اللہ فلان کے وسیلے سے فلان کے حق سے فلان کی وجہ سے فلان کے سبب سے میری دعا کو قبول کر لے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی حق اللہ کے ذمہ ہو اور اس کی وجہ سے ہم اس کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیں امام ابو عنفر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات سے منع فرمایا کہ ہم کسی کے وسیلے سے یا کسی کے حق کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں فَدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور دعا کے اختتام پہ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ درود شریف اور آمین کے ساتھ دعا ختم کریں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمانے والا ہے دعا دراصل ایک انفرادی عبادت ہے ہمارے ملک میں ایک رواج پتہ نہیں کیسے چل پڑا ہے کہ ہم فرض نمازوں کے ختم ہونے کے فوراں بعد باجمات دعا مانگتے ہیں باجمات نماز کا حکم تو شریعت کے اندر موجود ہے لیکن باجمات دعا کا حکم کہیں موجود نہیں ہے اللہ یہ کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کی کوئی اجتماعی ضرورت ہو تو اس کے لیے اجتماعی دعا بھی کی جاتی ہے جیسے نماز استسکا کے لیے اجتماعی دعا کی جاتی ہے جمعہ اور ایدین کے خطبے کے آخر میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے اور اسی طرح تدفین کے بعد جب قبر وغیرہ مکمل ہو جاتی ہے تو آخر میں پھر مردے کی استقامت اور مغفرت کے لیے اجتماعی دعا کی جاتی ہے لیکن فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتا ایک عالم دین جنہوں نے ترکی کا دورہ کیا مولانا خلیل حامدی صاحب رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے اپنے سفر نامے میں یہ لکھا کہ میں نے ترکی کی تاریخی مساجد کے اندر نمازیں ادا کی اور ترکی کے لوگ ہمارے برسغیر کے لوگوں کی طرح نوے پرسنٹ فقہ حنفی کے اوپر عمل کرتے ہیں مولانا خلیل حامدی صاحب نے لکھا تھا کہ میں نے کسی ایک مسجد میں بھی یہ نہیں دیکھا کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی گئی ہو تو ناظرین کرام فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے بجائے ہمیں انفرادی دعا پر اکتفا کرنا چاہیے دراصل دعا ہے انفرادی اور جہاں اجتماعی مسالح یا اجتماعی مسلحتیں درپیش ہوں وہاں اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے لیکن دراصل دعا کیا ہے دعا بندے کی ضرورت ہے وہ اللہ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ دعاوں کا احتمام اسی طریقے سے کریں ان مواقع پر کریں ان طریقوں کو اختیار کریں جن کی ہدایت اور تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تازیت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اگر کسی کے پاس تازیت کے لیے جاتے تھے تو دعایہ کلمات ارشاد فرماتے تھے اور جو سامین ہوتے تھے وہ اس پہ آمین کہتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں عجرِ عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمہارے مردو کی اور مرنے والے کی مغفرت فرمائے اللہ اس کے گناہ بخش دے اللہ اس کے صالح عمال کو قبول فرمائے اللہ اس کی خطوں سے درگزر فرمائے اللہ اس کی قبر کو وصی فرما دے ایسے دوائیہ کلمات سے وہ تازیت کرتے تھے اور سامین اس میں جو ہے وہ آمین کہتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے لئے دعا کریں اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کریں اپنے گنوں کی وخشش طلب کریں پھر اپنے والدین اپنی اولاد اپنے بہن بھائیوں اپنے عزیز و اکارب اور اپنے قریبی رشتہ داروں اور پھر تمام لوگوں اور ساری امت کے لئے دعائیں کریں دعا کے آداب میں یہ بھی چیز بھی بڑی موثر ہے کہ ہم مسنون دعاؤں کا احتمام کریں جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن مجید سے ثابت ہیں قبولیت کی تاثیر ان دعاؤں کے اندر زیادہ ہے ان کے کالمات بڑے جامعے ہیں اور وہ بڑی جامعے دعائیں ہیں لیکن ان میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان دعاؤں کے معنی بھی سمجھ رہے ہوں اور ان کو بار بار اگر ہم سمجھ کر پڑھ لیں تو پھر ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم دعاؤں کا احتمام کریں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا جو مسنون طریقہ ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق ہم دعائیں کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا عالیہ وسلم حابہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم